السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کا ذکر حدیث مبارکہ کی بہت ساری کتب میں موجود ہے تو آج حدیث مبارکہ کے چند الفاظ پر ایک سوال آیا ہے اس سوال کو لیں گے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کی خبر جب شہر مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں تیزی سے پھیلی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خبر پہنچی تو آپ فوراں اپنے گھر سے مسجد نبوی تشریف لے آئے چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقہ ہے مدینہ کے گرد و رواح میں اس کا نام تھا سنح سین کے پے اوپر پیش ہے نون اور حے سنح تو وہاں موجود تھے اپنے گھر سے اپنے گھوڑے پر تشریف لائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ میں سیرت نبوی کے دروس میں اس کو کور کر چکا ہوں تو اس لیے ذرا تیزی سے یہاں سے گزر رہا ہوں کیونکہ تاکہ اس پر بات ہو تفصیل سے جو سوال ہے تو بہرحال کسی سے کوئی بھی بات کیے بغیر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لائے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک رکھا تھا تو حضرت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مبارکہ سے چادر ہٹائی جھک کر اس کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباب آپ پر قربان اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا بس ایک یہی موت ہے جو آپ کو آ چکی یہاں پر روایت کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے امام بخاری نے اسے پلٹا پلٹا کر کئی جگہ پر ذکر کیا ہے کتاب المغازی میں مرد النبی و وفاتحی کے تحت بھی حدیث نمبر اس کے علاوہ اور بھی جیسے جامع الاصول فی احادیث الرسول اس کے باپ ثانی میں جہاں پہ ذکر الخلفاء الراشدین اس میں حدیث نمبر 2075 کے تحت یہ جلد نمبر چار صفحہ 68 پر آتی ہے اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت آتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالی دو موتوں کو آپ پر جمع نہیں فرمائے گا کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا رہی وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی تو آپ نے اس کو پا لیا تو اب اس کی شرح میں علماء کیا کہتے ہیں کہ دو موتوں سے کیا مراد ہے دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ کہنا کہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے بارالعلماء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نہیں آئی وہ ان قریب اٹھیں گے اور لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹ ڈالے گئے پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ آپ پر دنیا میں دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا باہن طور کے اس موت کے بعد پھر آپ کو زندہ کرے اور پھر آپ پر موت کو تاری کرے تو یہ ایک مختصر سا قول جو ہے یا تفصیل جو ہے وہ شرح ابن بطال کی جلد نمبر تین صفحہ ٹو فورٹی ون پر آتی ہے اچھا اب آتے ہیں حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی یعنی آپ امام عسقلانی کے نام سے جانتے ہیں یا حجر عسقلانی کے نام سے جانتے ہیں آپ شافیو المسلک ہیں آپ متوفی ہیں ایٹ فیفٹی ٹو حجری کے آپ لکھتے ہیں کہ زیادہ شدید اشکال یہ ہے کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا اس اشکال کے متعدد جوابات ہیں کئی جوابات ہیں وہ کہتے ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس قول سے کہ ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے جن کا یہ زعم تھا کہ آپ انقریب زندہ ہو کر لوگوں کے ہاتھ کار دیں گے کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو لازم آئے گا کہ آپ پر دوسری موت آتی تو حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی اس سے بہت کریم ہے کہ آپ کے اوپر دو موتوں کو جمع کریں جیسا کہ ان لوگوں پر دو موتیں آئیں تھی جن کے بارے میں قرآن کریم میں سورة البقرہ میں آتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے در سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا تو دو دفعہ ان پر موت آئے تو یہ ایک گزشتہ امت کا واقعہ ہے جس کی تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں ہیں یا جہاد کے موت سے یا وبائی تعاون کے در سے وہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر موت تاری کر دی پھر ان کے نبی کی دعا سے زندہ کر دیے گئے پھر دوبارہ اپنے وقت پر جو ان کی طبعی موت تھی وہ ان کو آئی تو اچھا اسی طرح ایک اور شخص کے ذکر آتا ہے سورة البقرہ میں ہی مفسرین کرام کے متعدد اقوال ہیں ان شخصیت کے زمن میں مشہور قول حضرت عزیر علیہ السلام ہے تو ان پر بھی سو سال تک موت تاری رہی پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا پھر اپنے وقت پر انہیں دوبارہ طبعی وفات آئی تو اس کا بھی ذکر قرآن کریم سورة بقرہ میں تو اللہ تعالی نے ان کے سو برس کے لئے ان پر موت تاری کر دی تھی پھر زندہ کر دیا سو جس طرح ان لوگوں پر دو بار موت آئی تھی اللہ تعالی آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب سے واضح اور صحیح جواب بلکہ امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اسے نقل کرنے کے بعد لگتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ سب سے واضح اور صحیح جواب ہے لیکن وہ اور جو ہے اس کے اندر اقوال بھی پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک اس کا جواب دعودی نے یہ دیا ہے کہ عام مسلمانوں کو قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لئے زندہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ روح قبض ہو گئی اس کے بعد روح دوبارہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے پھر ان پر موت تاری دوبارہ کی جاتی ہے جب سوالات جوابات کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو پھر عالم برزق شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح ان پر دوبار موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا یعنی آپ قبر میں قیامت تک زندہ رہیں گے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب ایک دفعہ پھر آپ کے جسم اور روح کا ملاب ہو جائے گا تو پھر وہ معاملہ جو ہے کیونکہ انبیاء اکرام اپنی قبور میں زندہ ہے تو دعودی نے اس کا ایک جواب یہ دیا اچھا تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو دوبارہ موت نہیں دے گا کہ آپ کے نفس پر بھی موت آئے اور آپ کی شریعت پر بھی موت آئے ٹھیک ہے اچھا اس کا چوتھا قول جو فتح الباری میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ موت سے مجاز یہاں پر مجازن سکرات الموت کی تکلیف مرات ہے یعنی آپ پر دوبار یہ تکلیف نہیں آئے گی ایک بار تو آپ نے سکرات الموت کی تکلیف اٹھا لی اب دوبارہ آپ پر یہ تکلیف نہیں آئے گی تو فتح الباری جو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی شرح بخاری ہے بڑی مشہور ہے بلکہ آپ سمجھ لیں کہ شروعات بخاری میں سب سے چوٹی کی یہی ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ سات سو چار پر یہ تفصیل آتی ہے اچھا علامہ بدر الدین اینی امدت القاری میں بھی انہی جوابات کا انہوں نے اختصار سے ذکر کیا اس لئے میں آپ کو دوبارہ وہی جوابات نہیں دے رہا بس آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں امدت القاری کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر بیس پر اچھا اس جگہ پر یہ اتراز ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا حانکہ قرآن کریم میں قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ تُو نے دو بار ہم پر موت تاری کیا اور دو بار ہمیں زندہ کیا سورة المومن میں ہے تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول تو بظاہر قرآن سے تعارض کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور مفسرین کے مطابق پہلی موت سے مراد وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے اور وجود سے پہلے انسان کے عدم کو موت سے تعبیر فرمائے یعنی کہ یہ جو پیکر بشری ہے یہ جو ظاہری ہم مٹیریل فرم میں ہیں اس سے پہلے تو موت تھی نا روح تو اگزسٹ کرتی تھی لیکن روح اور جسم کا ملاب نہیں ہوتا تو ایک موت کسی کیفیت تھی جسم کے لیے تو وہ ایک زندگی بخشی گئی پھر موت آئی اب یہ دوبارہ زندگی یوں بخشی جا رہی ہے تو بارہل دوسری موت سے مراد طبعی موت ہے کہ ایک تو وہ موت تھی کہ جب اگزسٹ نہیں کرتے تھے تو موت کی فرم میں تھے اور اب یہ دوسری کے طبعی موت ہے جو وقت مقرر پر آتی ہے تو اس میں معنی میں دو موتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کے قول کے معارض نہیں ہیں اور دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی دنیا کی زندگی اور دوسری زندگی اخری زندگی آخرت کی زندگی ہے تو یہ معاملہ بھی انحال ہو جاتا ہے تو اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے کی زبان سے یہ جو الفاظ نکلے ہیں اس سے مطابق جو ہے پھر علماء کرام نے اس کو یوں جمع کیا اچھا علامہ بدر الدین اینی اس سیون میں امتت القاری میں ایک اور بڑا اہم نکتہ لکھتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا تو اس سے وہ دو موتیں مراد ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر شخص پر آتی ہیں پس بے شک انبیاء علیہ السلام کو اپنی قبروں میں موت نہیں آتی بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور باقی مخلوق پر قبر میں موت آتی اور وہ قیامت کے زندہ زندہ کیے جائیں گے تو امدت القاری کی جلد نمبر سولہ صفحہ 257 پر آپ اس رائے گزار کرتے ہیں اچھا ساتھی ساتھ علامہ ابن حجر اسقلانی کا بھی ایک میں آپ کو سٹیٹمنٹ دیتا چلوں فتح الباری کی جلد نمبر چار صفحہ سات سو ساٹھ پر سیون سکسٹی پر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں حیاتے اس پر موت نہیں آئے گی بلکہ آپ مسلسل زندہ رہیں گے اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن جو آپ زیادہ تر اپنے ان کا نام امام سخاوی کا نام سے سنا ہوگا یہ متوفی ہیں نو سو دو ہجری کے اب سے کچھ پانسو سال قبل ساڑھے پانسو سال قبل بارک تو امام سخاوی القول البدیع کے پیج ٹو فورٹی تھری پر لکھتے ہیں کہ حدیث سے یہ مستمبت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائمان زندہ ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے اور امام بحقی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں اچھا اسی طرح علامہ علی بن سلطان محمد القاری یہ متوفی ہیں ون تاؤزن فورٹین ہجری کے وہ مرقات جل نمبر تین صفحہ چار سو ساٹھ پر لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو اپنی قبروں میں کھڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو اور یہ حدیث جو ہے وہ درجہ صحیح کی ہے کہ انبیاء علیہ وسلم زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں امام بحقی نے کہا کہ انبیاء علیہ وسلم کا مختلف وقت میں مختلف جگہوں پر ہونا اقلا جائز ہے جیسا کہ قبر صادق میں وارد ہے اسی طرح آئیے آپ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ ان کی وفات ہوئی ہے ون تھاؤزن فیفٹی ٹو ہجری کے انہوں نے اشعیت اللمعات کی جلد نمبر ایک صفحہ سکس ہنڈرڈن تھیٹین پر یہ لکھا ہے کہ حیات انبیاء متفق ان علیہ ہے کسی کبھی اس میں اختلاف نہیں ہے یہ حیات جسمانی دنیاوی حقیقی ہے نہ کہ حیات مانوی یا روحانی جیسا کہ شہداء کی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے اسی طرح عبدالحق محدث دھیلوی مدارج النبوہ کی جلد نمبر دو میں لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ کہ اس موت کے تاریح ہونے کے بعد آپ پر دوسری بار موت نہیں آئے گی اور اس کے بعد آپ اللہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو زندہ کر دے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مکرم ہوں کہ اللہ مجھے چالیس روز تک قبر میں چھوڑے رکھے اس کے بعد دائمی حیات ہوگی اور موت تاری نہیں ہوگی آپ کی وفاد 1073 ہجری کی ہے آپ لکھتے ہیں کہ قول مختار اور مقرر جمہور یہ ہے کہ انبیاء موت کو چکھنے کے بعد دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں یہ تیسیر القاری کی جلد نمبر تین صفحہ 263 یعنی اس موت کے بعد اللہ آپ کو حیات عبدی کے ساتھ زندہ کرے گا اور اس کے بعد خلاف تمام مسلمانوں کو منکر نقیر کے سوال کے وقت زندہ کیا جاتا ہے پھر انہیں موت دے دی جاتی ہے تو تیسیر القاری میں یہ تفصیلات آتی ہیں اچھا نبی کی قبر میں دائمی حیات کے متعلق پھر علماء کی مختلف تصریحات ہیں اس کے اوپر میں آج کے درس میں تو نہیں جاتا کیونکہ آج ہمارا مقصد جو ہے پہلے میں آپ کو اس پر دروس دے چکا ہوں کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ نے وہ حدیثیں ایک درس میں سننی ہیں تو پھر آپ اس درس تک کو جا کے سن سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ اس روایت میں السنح کا جو لفظ آیا ہے اس پر بھی علماء کرام نے بات کی ہے اور دو موتوں کے بیان میں کچھ اور تفصیلات بھی ہیں علامہ بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں ایٹھ ہنڈرڈ ان ففٹی فائی فجری کی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ السنح یہ مدینہ کے بالائی بستیوں میں ایک جگہ ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ بن الحارس بن الخزرچ کی مدینے کی بالائی علاقوں میں بستیاں ہیں تو وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصریف لائے اور اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا تو پھر اس زمن میں وہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے نبی کو بھیجے گا اور وہ ان مردوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے جنہوں نے کہا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو آپ کی وفات آخر زمانے میں ہوگی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے لوگ کے سامنے رکھی پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کلام کا رد کیا اور بتایا کہ دنیا میں صرف آپ پر ایک ہی بار موت آنی ہے اور وہ آ چکی ہے یعنی یہ نہیں کہ اب دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر دوبارہ اس پروسس سے گزریں گے نہیں اچھا اللہ مدعودی انہیں کہا ہے کہ آپ پر قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی جیسا کافر اور منافق پر قبر میں روح لوٹانے کے بعد پھر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے اوپر اس موت کی تکلیف کو جمع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب سے اور قیامت کے دن کی پریشانی سے محفوظ رکھا اور تیسرا قول یہ ہے کہ دوسری موت سے مراد شریعت کی موت ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کی موت کو اور آپ کی شریعت کی موت کو جمع نہیں کرے گا تو عمدت القاری کی جلد نمبر اٹھارہ صفحہ نائنٹی ٹو اور نائنٹی تھری پر یہ اقوال جو ہے وہ جمع ہے بارل میں امید کرتا ہوں کہ اس بہت ساری تفصیلات سے کم سے کم اس جملے کی تو وضاعت ہوگی ہوگی اب یہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہیں تو ایک ایک جملے کی پھر علماء کرام اس میں شرع بیان کرتے ہیں تو میں نے آج زیادہ تر میری کوشش یہی تھی کہ انہی دو جملوں پر بات ہو اور دیکھیں جب بھی حدیث مبارکہ کی تفصیل یا شرع کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہم اور آپ تو اپنی رائے قائم کر نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم رجوع کرتے ہیں علماء کرام سے جو اس فن کے علماء ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ ساری زندگیاں حدیثیں پڑھنے پڑھانے میں گزری ہوتی ہیں اور پھر وہ بھی آئمہ امام کے درجے پر ہونا امام حجر اسقلانی مثال کے طور پر یا امام عینی مثال کے طور پر تو اب انہوں نے اس حدیث کو جس طرح سمجھا ہوگا اور قرآن اور حدیث اور دیگر شروعات کی روشنی میں تو وہ اس کو جس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر اقوال کو جمع کر سکتے ہیں اور احدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو ایک فہم دے سکتے ہیں وہ ہم اور آپ تو نہیں دے سکتے ہیں اس لئے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو سوال ہو تو قرآن بھی یہی کہتا ہے فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ تو آپ ان لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے تو اسی لئے جو ہے اس میں ہم اپنی رائے قائم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں کہ فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جب تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے علم دیا ہے اور وہ جانتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں